آج کی یہ مختلف سی شدی تقریب روبائی گو تیب سائے گے دیوان شائر جناب سراج العرفین سراج صاحب کے عزاز میں منقل دی گئی ہے سنف روبائی ایک مشکل سنف ہے خیالات کی بلندی افکار کا طرف ہو مضامن کی ریفت اور اس کے ساتھ ساتھ بہور کی پابندی اتنے شرائط و قیود کے ساتھ روبائی لکھی جاتی ہے اور اس کی مشکلات کی بنا پر روبائی لکھنے والے آج بہت کم ہو چکے ہیں ایک زمانہ تھا کہ جب مرسیہ کا دور تھا تو مرسیہ پڑھنے سے پہلے مرسیہ نگار حضرات کبھی کبھی روبائی اور کبھی کبھی سلام پر شکلاتے تھے میرانیس مرسیہ دبیر اور دوسرے اس زمانے کے مرسیہ نگار حضرات کے ہاں بقصت روبائیاں ملتی ہیں کسی صلی اللہ برابر آگے بڑھتا رہا تاہاں کے ماضی قریب میں امجد حیدر آبادی فراغ گورک پوری جوش ملیہ آبادی وغیرہ نے بہترین روبائییاں لکھی بڑی بات یہ ہے کہ مضامین کے جو حدود تھے گزشتہ زمانوں میں خصوصاً امجد حیدر آبادی نے اور فراغ گورک پوری نے ان حدود کو توڑا نئے خیالات نئے مضامین نئے افکار اور نئے موضوعات کو روبائیات میں پیوست کیا اس زمانے میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں ہندوستان اور پاکستان میں روبائی لکھنے والے بہت کم بچے ہیں اس لئے کہ روبائی نگاری مشک و ممارست کی تعلیب ہوتی ہے جب تک انسان کے اندر تخلیقی چوہر نہیں رہے گا خلاقانہ ذہنیت نہیں رہے گی فن پر عبور نہیں ہوگا قادر القلامی نہیں ہوگی بہت اچھی روبائی آدمی نہیں کیا سکتا بس ایک فارمیلٹی پوری کا سکتا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں جناب سراج العرفین سراج صاحب کو کہ انہوں نے مشکل ترین سن فکا خاص احتمام کیا اور اس کا انتخاب کیا اور یہ نہیں کہ کوئی مجموعہ روبائیات آپ کے سامنے پیش گیا ہے بلکہ روبائیات کا دیوان علف بائی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا اس کے لئے بڑے ببارک بات کے لائقے بھی ہیں اور جو ہماری نئی پیڑی صاحب نے آئی ہے ان کے لئے لائقے عمل اور قابل تقلید نمونہ بھی ہیں تاخیر تو کافی ہو چکی ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ نو بے پروگرام شروع ہوگا اور پروگرام شروع ہونے میں تقریبا پہنے گیارہ بچ گیا بارہ بے تک پروگرام ختم ہونے والا تھا جیسا کہ مجھ سے کہا تھا اور اسی شرط پر میں آیا بھی تھا کہ بارہ بے میں چلا جاؤں گا خیر ہوئی تاخیر تو کچھ بائی سے تاخیر بھی تھا چونکہ مجھے جانا ہے آپ حضرات کی محبتیں ہیں چندہ شاہ سن دیجئے بادل ہٹا ستاروں سے اب آسمان بھر بادل ہٹا ستاروں سے اب آسمان بھر مولا حسین بچوں سے سونا مکان بھر بادل ہٹا ستاروں سے اب آسمان بھر مولا حسین بچوں سے سونا مکان بھر میں گندی مسلحت کی حمایت نہ کر سکا میں گندی مسلحت کی حمایت نہ کر سکا دشمن ہے اتنی بات پہ میرا جہان بھر میں گندی مسلحت کی حمایت نہ کر سکا دشمن ہے اتنی بات پہ میرا جہان بھر اور دیکھو تو برگ گل سے بھی ہلکی ہے مشتخاق دیکھو تو برگ گل سے بھی ہلکی ہے مشتخاق سوچو تو گرد پاکہ ہے وزن آسمان بھر سوچو تو وزن پاکہ ہے گرد پاکہ ہے وزن آسمان بھر اور صدیوں کی پائے مال فضاؤں سے کر گریس یہ اپنے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں جس کے سمیں کاشار پیش کر رہے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک ہدایت بھی ہے کہ نصیر رخصارو زلفو لب کے فصو سے نکلو نصیر رخصارو زلفو لب کے فصو سے نکلو میاں اب آفاقی شائری کا مطالبہ ہے تو پرانا انداز تھا بھوزن کے یہ کام کر گئے کر گئے اب اس کے حساس سے آپ لوگ نکلیے جب دیکھئے وہی عوتوں کی بات وہی وعدے اور معایدے اور حجدے اور ویسال اور رخصارو زلفو لب اور بوسے اسے نکلیے نصیر رخصارو زلفو لب کے فصو سے نکلو میاں اب آفاقی شائری کا مطالبہ ہے اور اسی کو دوسرے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے صدیوں کی پائے مال فضاؤں سے کر گریز صدیوں کی پائے مال فضاؤں سے کر گریز نا دیدہ نا شنیدہ فضا میں اڑان بھر صدیوں کی پائے مال فضاؤں سے کر گریز نا دیدہ نا شنیدہ فضا میں اڑان بھر اور اپنے چمن کو سیش رگے جان کے خون سے اپنے چمن کو سیش رگے جان کے خون سے پھولوں میں روپ پھونگ دے کلیوں میں جان بھر پھولوں میں روپ پھونگ دے کلیوں میں جان بھر یہ مجھ میں اور وائز نادہ میں فرق ہے یہ مجھ میں اور وائز نادہ میں فرق ہے میں کائنات بھر ہوں تو وہ خاندان بھر ہوں تو وہ خاندان بھر اتحاد امت کا درس میرا خاص اور میرے گھر کا خات منصور رہا ہے سمٹا ہوا ہے ایک ماحول نہیں پھیلی ہوئی کائنات چاہیے یعنی اتحاد کی بات کی زمانے میں ہونی چاہیے ایک اختلاف کی بات نہیں لیکن وائز نادہ ہے کہ ہمیشہ اختلافیات کو اپنا موضوع بناتا ہے یہ مجھ میں اور وائز نادہ میں فرق ہے میں کائنات بھر ہوں تو خاندان بھر میں جھوٹ کے محاصبے سچ کا نقیب ہوں میں جھوٹ کے محاصبے سچ کا نقیب ہوں جا اور سب دروخ پرستوں کے کان بھر میں جھوٹ کے محاصبے سچ کا نقیب ہوں جا اور سب دروخ پرستوں کے کان بھر افکار کر رہے ہیں میرے ارشکا تواف افکار کر رہے ہیں میرے ارشکا تواف حد نظر ہے تیری فقط توشہ دان بھر اگر سامیہ خراشی کی زحمت گوانا فرمائے تو عمل میں قطرہ ہے گفتار میں سمندر ہے عمل میں قطرہ ہے گفتار میں سمندر ہے خطیب شہر بھی دوچہرگی کا پیکر ہے اور غزال مشک گزیدہ کو کون سمجھائے غزال مشک گزیدہ کو کون سمجھائے اسے تلاش ہے جس کی وہ اس کے اندر ہے غزال مشک گزیدہ کو کون سمجھائے اسے تلاش ہے جس کی وہ اس کے اندر ہے تنابِ خیمِ جاں ٹوٹنے کو ہے شاید تنابِ خیمِ جاں ٹوٹنے کو ہے شاید ہر ایک شاخِ بدھن آدھیوں کی زد پر ہے ہر ایک شاخِ بدھن آدھیوں کی زد پر ہے اور ہر ایک محاذ پہ کھانی پڑے گی تم کو شکا ہر ایک محاذ پہ کھانی پڑے گی تم کو شکا کہ بدھنوں کا تمہارے جنوں میں لشکر ہے کہ بدھنوں کا تمہارے جنوں میں لشکر ہے زمین قض ترا ہم چکانے آئے ہیں زمین قرد ترا ہم چکانے آئے ہیں یہ نقد جاں بھی تیرے نام پر نشابر ہے چکانے آئے ہیں حسارِ زاز سے باہر نکل کے دیکھ ذرا ترا وجود زمان و مقا کا مہور ہے حسارِ زاز سے باہر نکل کے دیکھ ذرا ترا وجود زمان و مقا کا مہور ہے اور رگِ گلو سے نکل کر لہو پھکار اٹھا رگِ گلو سے نکل کر لہو بکار اٹھا بقا کی روحِ رمات و فنہ کے اندر ہے بقا کی روحِ رمات و فنہ کے اندر ہے دبا ہوا ہوں میں قوسینِ جبر کے مابین دبا ہوا ہوں میں قوسینِ جبر کے مابین دبا ہوا ہوں بقوسینِ جبر کے مابین زمینِ زیرِ قدم آسمان سر پر ہے زمینِ زیرِ قدم آسمان سر پر ہے و فرازِ دار پہ روشن ہے جو چراغ کے مثل فرازِ دار پہ روشن ہے جو چراغ کے مثل وہ ایک باغی زلِ الہ کا سر ہے وہ ایک باغی زلِ الہ کا سر ہے کوئی قلیمِ زمانہ اسی میں ہو شاید کوئی قلیمِ زمانہ اسی میں ہو شاید میں جانتا ہوں یہ فیرونِ وقت کا گھر ہے کوئی قلیمِ زمانہ اسی میں ہو شاید میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ فیرونِ وقت کا گھر ہے اور خبر نہیں ہے یہ دستانِ نیم شب کو نصیر خبر نہیں ہے یہ دستانِ نیم شب کو نصیر کہ میرے گھر میں فقط کل موفن کا جو ہے السلام علیکم پر حمد جانتا ہوں